سوریش کمان مشری جی کی وینگ رچنا وہ قویتہ جیسا ہی ایک پروہہ پیدا کرتی ہے ایک وہاں چھوٹی ہے جہاں قویتہ چھوٹی ہے وہاں بتاتی ہے کہ قویتہ اور وینگ لگ بھگ کئی دھراتل پر ایک جیسے ہوتے ہیں یہاں بھاشا کے طور پر جو انہوں نے وینگ میں کہا ہے وہ جو مارمک بھاونائیں پکڑی ہیں وہ جو جہاں کرنا سے وگلت کرنا کا ادیش بھی نہیں ہے ان کا وہ ایک پتا اور پتر کے سنبند کے بیچ میں یہ دنیا سنتان اور ماں باپ کے بیچ کی یہ دنیا اور بہت دل سے اتر کر لکھا ہے انہوں نے اس میں محسوس کر کے لکھا ہے تو جو پہلی شرط ہوتی ہے کسی بھی رچنا کے کہ اس رچنا میں آپ خود گھس پائے کی نہیں اور آپ ہی نہیں گھس پائے تو آپ نے تو راستہ ہی نہیں بنایا جس سے دوسرے گھسیں گے آپ جس راستے سے گھستے ہیں اسی راستے سے پاتھا کندر آتا ہے تو آپ وہ راستہ نہ بنائیں کچھ لگ ڈالیں اور بعد میں شکایت کریں کہ ہماری رچنا کو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو پھر پہلے اپنا دیکھئے کہ بہت سے ہمارے بینگکار ان کی خود کی جسے ہم کہیں گے کہ خود کے پاؤں ہی نہیں ہیں جن پر چل کر وہ جائیں وہ ہوا میں کچھ لکھتے ہیں وہ کچھ چٹکلے باجی کرتے ہیں کچھ ستہی اوپری طور پر کچھ لکھتے ہیں اور انہیں شکایت رہتی ہے کہ ان کی رچناوں کو دیکھا نہیں جا رہا یا ان پر بات نہیں ہو رہی یہ کیسے ہوگی آپ پہلے خود تو گھسی اپنی رچنا میں تو خود کھڑے ہو کر دور کھڑے ہو کر گہرائی میں نہیں ایک ساتھ جائے جا سکتا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کنارے بھی کھڑے رہیں اور گہرائی میں بھی رہیں گہرائی میں تو اترنا پڑے گا گیلا تو ہونا پڑے گا ڈوبنے کے خطرے اٹھانے ہوں گے اور یہ رچنا وہ سب کچھ کرتی ہے جو اور بالکل انت تک اس قویتہ جو شروع سے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کی جو بات سے شروع ہوتی ہے اس قویتہ اس رچنا کے انت میں بھی لیکھ کو یاد رہتا ہے اسے جوڑنا تو یہ کمپلیٹ رچنا بن جاتی ہے میں نے بہت رچنایں پھر یاد نہیں آتی ہیں مجھے پر میں نے مشر جی کی یہ پہلی رچنا اس طرح سے دیکھی ہے جس نے مجھے اگدم کچھوٹ دیا پکڑ لیا تو میں ان کو بہت بدائی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے اوپر اٹھیں گے اور آگے جائیں گے کیونکہ اس درستی سے آپ کیول اس طرح کی وشے کو نہ دیکھیں یہی وینگ کی درستی یہی کرونا کی کا تاغہ کھوجنے کی کرونا کی دھارہ کھوجنے کی درستی آپ ہاتھ سے کی بھی سے میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بہت بڑے وہ دھارہ ہمارے کیلاس منڈ لے کر جی ہیں جہاں وہ یا اختر علی جی تو آج کل کمال کر رہے ہیں اختر علی جی تو کمال کر رہے ہیں مطلب جو ہم لوگ کئی بار پوچھتے ہیں کہ بھگوان آپ کے چرنگا ہے تو ویسا کہنے کی اکشہ ہوتی ہے لگاتار چاہے وہ نبی پوتین والا لکھا ہو یا وہ کمال کر رہے ہیں بہت بہت ہی خوبصورت لکھ رہے ہیں ان کی رہتنوں پر تو انہیں بولنا بند کر دیا کہ کبھی کوئی بڑے طور پر ہی ان پر بولا جائے تو الگ بات ہے پر بہت ان کی بلکہ ان کی خراب رہتنا پر ہمیشہ بولوں گا کہ یہ خراب رہ گئی وہ بہت بہترین لکھ رہے ہیں بہت ہی بہترین لکھ رہے ہیں اور ایک بیاپا کی درشتی کے ساتھ لکھ رہے ہیں ایک آدوار ان سے گلتی ہوئی یا گربڑ ہوئی یا وہ سنکین رہ گئے اپنی سوچ میں تو وہاں جا کے ہم نے بولا تو اس سے یہ نا سمجھ لیں کہ ہم ان کو بہت بڑا کر کے آنکھتے ہیں اور ان کو پڑھ کے ہمیں اس پوری اردو پرمپرا کا بھی انہوں نے شوقت تھانوی کی ایک رچنا کا انواد کیا تھا شوقت تھانوی کو انہیں بہت پڑھا ہے لیکن اردو کی تو وہ جن کو بھی کرتے ہیں ابن انشاء کو کریں یا پترس بخاری کو کریں یا ہمارے مصطفیٰ حسین جو تھے ان کے بہت سارے ہندی انواد دھرمی کو اچھاپے گئے تھے ایک زمانے میں تو ان سے بلکی پریشہ ہمارا دھرمی کے جریعے ہو گوا کہ وہ اتنا بڑی گنکار ہیں تو وہ کرتے رہیں انواد کا کام ایسے ہی لکھتے رہیں اور اور بہت آگے جائیں گے اختر علی صاحب بہت بہت آگے ہیں اور بہت آگے جائیں گے پر ابھی بات کہیں سوریج جی سے بات شروع ہی انہی پہ قتم کروں گا کہ میں چاہوں گا سوریج جی ایسا ہی لکھیں اور ایسے ہی لکھیں کبھی کبھی لکھیں دیروہ نہیں ہے کہ آپ کی رہتا ہے روز چپیں روز چپنے والوں کا حشر آپ دیکھتے رہتے ہو تو آرام سے لکھیں جس میں آپ کو دل کریں اتنا لکھی جیسا کہ اختر علی نے اس نے کہا کہ انہوں نے اسے دو تین مار ریوائز کیا ہوگا ہاں وہ ریویزن دیکھتا ہے اس میں کہ ایک ایک واقعہ اور شبد سے جوج کے اس میں اتر کے اور ہلکی تناش ہر چیز میں دیکھیں کہ کہاں وہ اور خوبصورت بن جائے گا آہ وہ کر کے محنت کر کے لکھا گیا ہے تو وہ چیزیں بہت سی سیکھنے کو ہیں ہمارے والے اس میں جو بہت آہ آہ اس ثابت سے بینگ لیکھا کے ان کو بھی آہ اختر علی صاحب سے تو خیر بہت سیکھنا ہے پر ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے لوگ جو ایک رچنا ایسی بھی لکھتے ہیں آہ جو آپ کو پکڑتی ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہم سب ساتھیوں کو بہت بہت دہنے بات